بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سبق کا خلاص ہے یہ کہ مصنف علیہ غحمہ سب سے پہلے کیفیت قسامت قسم لینے کا طریقہ ذکر فرمائیں گے اس کے بعد پھر حکم القسامت قسامت کا حکم ذکر کریں گے کہ قسامت اگر محلے والوں نے قسم اٹھائیں تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا اگر قسم اس انکار کر لیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا تیسے نمبر پر شروط القسامت قسامت کن کن لوگوں سے لی جائے گی کن کن سے نہیں شرائط قسامت کا ذکر ہوگا چوتھے نمبر پر وجود القطیر اعلیٰ دابطن اگر کسی سواری پر گاڑی میں اگر قتیل پائے گیا تو اس صورت میں قسامت کس پر آئے گی وجود القطیر اعلیٰ دار انسان اگر کسی کے گھر میں کوئی مختول پائے گیا تو اس کی قسامت کس پر آئے گی القسامت علی الملہ کی القدمائی قسامت ان مالکوں پر آئیں گی جو قدیم سے اس جگہ کے مالک شمار کی جاتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ احکام آجی انشاءاللہ اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں کتاب القسامت قتل وجد في محلت لم يدرق قاتله حلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولی بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتله فإن حلفوا فعلى أهل المحلت هدیت ولا يحلف الولی وحبس الأب حتى يحلف وإن لم يتم العدد كورر حلف عليهم ليتم خمسون ولا قسامت لا سبيل ومجنون ومرأة وعبد ولا قسامت ولا ذیت في ميت لا أثر به أو يسيل دم من أنفه أو فمه أو دبره بخلاف عینه وأذنه قتل على دابة معها سائق قائد وراكب غذيته على عقلته مرت دابة عليها قتل من بين قریتين فعلى أقرب وإن وجد فیدار انسان فعلى هل قسامت والدیت والاقلت وإن على أهل الخطوة دون السکان والمشترین فإن لم يبقى واحد منهم فعلى المشترین یہ کتاب ہے کتاب القسامت قسامت کے بیان میں قسامت لغت میں اسم المعوز 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 وہ چیز جو قسم کے لئے وضع کی گئی ہو اور اسطلعہ شرم میں بعادد مخصوص اور سبب مخصوص اور وجہ مخصوص کے ساتھ قسم کانے کو قسامت کہا جاتے ہیں عادد مخصوص سے مراد یعنی پچاس مرتبہ سبب مخصوص سے مراد جو ہے وہ محلے میں یا گر میں اس میت کا پایا جانا وجہ مخصوص پچاس آدمیوں سے قسمیں لینا یہ شرعان جو ہے قسامت کی تعریف کرتے ہیں بعض نے قسامت کی تعریف کی ہے یا ایمان یقسم بہا اہل المحلت او دار او غیر ذالک اوجد فیہا قتیل بیہی اثر وہ قسمیں جو اہل محلہ والے اٹھاتے ہیں یا اہل گر والے یا اس کے علاوہ دیگر لوگ جہاں قتیل پائے گیا اس حالت میں اس پر قتل کی کچھ نشانات وغیرہ ہوں تو اس کو قسم کہتے ہیں اور وہ کیسے الفاظ واللہ ما قتلت والا عالمت لہو قاتلہ کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو خود قتل کیا اور نمج اس کے قاتل کے بارے میں معلوم ہیں تو اس کو شرعان جو ہے یہ قسامت کہا جاتا ہے مسنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے قتیل ان وجدہ فی محلت ان سے کیفیت قسامت کو ذکر کیا ہے کہ قسامت کس طریقے سے لیں گے تو مسنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قتیل ان وجدہ فی محلت لم یدر قاتل ہوں اگر کسی محلے میں ایسا مقتول پائے گیا قتیل صفت مشبہ مقتول کے معنی میں ہے اگر کسی محلے میں ایسا مقتول پائے گیا جس کے قاتل کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو اس اہل محلہ والوں میں سے پچاس آدمیوں کو قسم دی جائے گی اور ان پچاس آدمیوں کا انتخاب وہ مقتول کا جو ولی ہے وہ خود کرے گا ان میں سے جو پچاس لوگوں ان کو منتخب کر کے ان کو قسم دلوائے فاجر اور فاسق لوگوں کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو قسم کانے کے عادی ہوتے ہیں تو اس لیے اختیار ولی کو دیا کہ وہ اپنے اختیار سے دندار لوگوں کو متدین لوگوں کو جو عموما قسم جوٹی قسم کانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ان میں سے پچاس لوگوں کو جمع کرے اور ان کو قسم دیں انہی الفاظ سے واللہ ما قتل تو اس کے بعد یہ قسامت ہو جائے گی اور جب سب قسم کالیں تو اس کے بعد مقتول کی دیت اس اہل محل پر لازم ہوگی اور وہ قصاص سے بچ جائیں گے قتیل مجد محل مقتول ہے جو کسی محل میں پائے جائے لم یدر قاتل ہو ایسا قتیل جس کی قاتل کا علم نہ ہو تو ان اہل محل والوں میں سے پچاس لوگ کو قسم دی جائے گی اور ان پچاس لوگ کا انتخاب مقتول کا ولی خود کرے گا اور وہ اللہ کے نام کی اللہ کی قسم ہم نے اس کو قتل کیا ہے وما علم نہ لہو قاتل اور نہ ہمیں اس کے قاتل کے بارے میں کچھ علم ہے اب یہاں سے قسامت کا حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ قسامت اگر سب اہل محل والوں نے قسم کالی اٹھا لی تو اب اس کے بعد پھر ان سب پر دیت لازم ہوگی کیونکہ ان پر لازم تھا کہ اپنے محل اور اپنے محل میں موجود گھروں کے حفاظت کرتے ہیں یہاں جو آتا جاتا ہے ان کے آنے جانے کی دیکھ بال کرتے کوئی مقتول پائے گیا تو اس مقتول کے قتل کا سبب معلوم کرتے جب انہوں نے یہ کام نہیں کی تو اب ان پر دیت لازم ہوگی فہن حال فو سب نے قسم مطالف علی اہل محل دیت تو اہل محل والوں پر دیت لازم ہوگی وَلَا يَحْلِف الْوَلِيُم اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمن یہ مسئلہ بیان فرمار رہے ہیں کہ ولی اگر ان اہل محل والوں میں سے ولی مقتول بھی موجود ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کا ولی بھی موجود ہے تو اس سے قسم نہیں لے جائے گی وَلَا يُحَلَّف الْوَلِيُ ولی سے قسم نہیں لے جائے گی وَحُبِس الْعَابِ حَتَّى اَحْلِفَ سورة مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان پچاس لوگوں جن کا انتخاب ولی مقتول نہیں کیا ان کو قسم دلوائی جائے گی اگر ان میں سے کوئی قسم نہ اٹھائے تو اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم اٹھانے پر راضی ہو جائے یا قاتل کے بارے میں صحیح معلومات دے وحبیس العابی اور قسم شکار کرنے والے کو قید کیا جائے گا حتی یحلف یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے وَإِلَّمْ يَتِمَّ العَدَدُ قُرِّ رَلْحَلْفُ عَلَيْهِ وَإِلَّمْ يَتِمَّ خَمْسُونَ اس عبارت میں مسئنف عَلَيْهِ الرَّحْمَہِ یہ مسئلہ بھیان تو فرماتے ہیں وہ قسم ان اہلِ محلہ میں جتنے لوگ موجود ہیں پچیس لوگ موجود ہیں تو ان کو مقرر دو مرتبہ قسم دی جائے گی تو پچیس لوگ جب دو مرتبہ قسم اٹھائیں گے تو خمسون کا عدد پورا ہو جائے گا اور اگر دس لوگ موجود ہیں زیادہ نہیں تو ان کو پانچ مرتبہ قسم دلوائی جائے گی تاکہ پچاس قسمیں پورے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے فیصلہ فرمایا تا قسامت میں اور اس وقت جو ہے تساتوں واربعون رجلن چیتالیس آدمی تھے فقرر یمین على رجل منہ حتی تمت خمسینہ تو آپ نے ان میں سے ایک آدمی کو مقرر قسم دی یہاں تک پچاس قسمیں پوری ہوئی یعنی انچاس لوگ تھے تو آپ پورے ہوگی اور اسی طرح قاضی شریح اور امام نخائی رحمہ اللہ تعالی سے بھی منقول ہے برحال تو فرماتے اگر پچاس کی تعداد پوری نہ ہوتی ہو تو اس اہل محل والوں پر قسم کو مقرر کیا جائے گا تاکہ پچاس کا عدد پورا ہو جائے اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ قسمت کے شرائع ذکر فرماتے کہ قسمت میں بچہ دیوانہ اور عورت اور جو ہے یہ داخل نہیں ہوں گے یعنی جن لوگوں سے قسم دلوائی جائے گی ان کا عاقل ہونا بالغ ہونا اور مرد ہونا ضروری ہے سبی سے قسم نہیں لے جائے گی مجنون سے قسم نہیں لے جائے گی اور عورت سے قسم نہیں لے جائے گی فرماتے ولا قسمت علیہ سبی ومجنون ومرأت سبی سے مجنون سے اور عورت پر قسم نہیں وعبد اسی طرح آزاد ہونا ضروری ہے غلام پر بھی قسمت نہیں ولا قسمت ولا دی تفی میت لا اثر بھی اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایک اور قسمت کے شرط کا ذکر فرما رہے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل محل والوں پر قسمت اس وقت لازم ہوگی جو مقتول اس محل میں پائے گیا ہے اس پر قتل کے آثار بھی موجود ہو اگر اس صورت میں اس اہل محل والوں پر قسم لازم نہ ہوگی یعنی اگر کسی محل میں ایسا مردہ پائے گی جس پر کوئی نشان ہو تو یا جو ہے کوئی نشان وغیرہ نہیں ہو تو اہل محل والوں پر قسم اور دیت کچھ بھی لازم نہیں ہوتی کیونکہ یہ شخص ہو ہو سکتے کہ آپ نے تب بھی موت مرا ہو ہاتھ اٹیک اس بیشارے کو ہو چکا ہو تو اس لیے فرماتے ایسے میت میں ایسے مقتول میں کسی قسم کے دیت اور قسم لازم نہیں ہوتی جس مقتول پر کسی قسم کا اثر نشان زخم وغیرہ موجود نہ ہو اسی طرح اس مقتول کے خون پر بھی خسامت لازم نہیں جس مقتول کا خون ناک سے بہرہ ہو یا مو سے یا دبر سے اس لیے کہ ان جگہوں سے عام طور پر خون بہتا ہے لہذا ان جگہوں سے خون بہنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا او یس دمون من انفی یا اس کے ناک سے خون بہرہ اوفم یا موس اور دبر یا اس کے دبر سے بخلاف آئین اور ناک اگر خون اس کے آنک یا کان سے نکلتا ہو تو یہ مقتول شمار ہوگا کیونکہ عادتا یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مردہ کی آنک یا کان سے خون نہیں بہتا بلکہ کسی ایسی وجہ سے ان ہم کے شکار ہو تو اس لئے فرماتے اگر ان دونوں جگہ سے خون بہتا ہو تو یہ مقتول ہونے کی علامت ہوگی اور اہل محل اللہ پر قسامت لازم ہوگی اس عبارت میں مصنف علیہ غحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مقتول کسی گوڑے وغیرہ پر باندھا ہوا ہے اس حال میں کہ اس گوڑے کا سائق موجود ہے پیچھے سے اس کو ہنگ کانے والا اور قائد موجود ہے آگے سے رسی پکر کر لے جانے والا یا راکب موجود ہے اس پر سوار ہو کر اس کو کر لے جانے والا تو اس صورت میں اس مقتول کی دیت اس سوار پر یا قائد یا سائق کے عاقلہ پر جو ہے ودیت لازم ہوگی کیوں بھئی اس لیے کہ یہ سوار اس کی حفاظت میں تھی تو اب گویا کی مقتول اس کے قبضے میں ہے تو یہ ایسا ہوا جیسا کہ اس کے گھر میں ہے لہذا اگر کسی کے گاڑی میں بھی مقتول پائے سائق انیس طور پر کے چھپائے کے سائق بھی ہو اور قائد دنیا قائد بھی ہو فدیت والا عقلت ہی تو اس مقتول کی دیت تو اس سائق کے عقلہ پر لازم ہوگی اس عبارت میں مسننف علیہ رحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چھپائے جس پر مقتول باندھا گیا ہو وہ دو بستیوں کے درمیان والے راستے سے جا رہا ہے اور اس پر کوئی مقتول باندھا گیا ہے لیکن اس سواری کا کوئی سائق قائد یا راکی موجود نہ ہو پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ کس کی سواری ہے تو فرماتے اس صورت میں دو بستیوں میں سے جو قریب والی بستی ہوگی اس پر اس مقتول کی قسامت اور دیت لازم ہوگی کیوں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسے ہی ایک موقع پر فیصلہ فرمایا تھا کہ ایک مقتول دو بستیوں کی درمیان پایا گیا تھا تو آپ بستی قریب تھی اسی پر اس کی قسامت اور اس کی دیت لازم کر دی تو یہی فرما رہے مرد دابت ان علیہ اگر گزر چھوپائے علیہ قتل ان جس پر مقتول ہو بین قریب تین دو بستیوں کے دنی میان میں فعالہ اقرب ہم تو دو بست جو زیادہ قریب ہو اسی پر قسامت اور دیت لازم ہوگی لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بستیاں اس مقتول یا اس راستے سے بہت زیادہ دور نہ ہو کہ وہاں تک بلند آواز سے چیخنے والے کی آواز وہاں تک نہ پہنچتا ہو اگر ایسی صورت حال مثلا جنگل میں روڈ نکلا ہوا ہے اور اس کے چار پانچ کلومیٹر دور پر ایک گاؤں ہیں تو اگر اس روڈ پر کوئی مقتول پایا گیا تو فرماتے اس صورت میں اس کی قسامت اس اہل محل والو پر لازم نہیں ہوگی عزیز طلعہ بھائی سے آج کے سبق اختتام ہوا آج کے سبق خلاص تیری اللہ دعوت مطالب آپ حضرت اس کو خوب غور سے سن سمجھے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین